فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ يِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُ وَأَنَا مَاكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَالَئِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ خدا خود میرِ بجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شمائِ محف البود شب جائے کے من بودم آج اس محفلِ پاک کا ذکر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو کائنات کی پدائش سے پہلے ہوئی جب نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مقین تھی نہ مقان تھا نہ جنت نہ دوزک نہ عرش نہ کرسی کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی ربِ کائنات نے میرے مصطفیٰ کی محفلِ پاک سجا رکھی تھی اور دیکھیں جو لوگ ملاد کے منکر ہیں وہ قرآن کو تو پڑھیں کہ کائنات کا اصول ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا تعرف کرواتا ہے وزیرِ عاظم بادشاہ کا تعرف کرواتا ہے وہ ذرا وزیرِ عاظم کا تعرف کرواتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وزیرِ عاظم عالی ہے اور چھوٹے کا حق ہے کہ وہ عالی کا تعرف کروائے لیکن حضور کی عظمت اور شان اور مرتوہ و مقام خدا کی بارگاہ میں سمجھیں کہ ربِ کائنات خالقِ کل مال کے ارض و سماوات ہو کر اپنے محبوب کا تعرف انبیاء سے کروا رہے ہیں یہ اس سے بڑی اور محفلِ ملاد کیا ہو سکتی ہے اور حضور کی عظمت اور شان کیا ہو سکتی ہے کہ جس ذاتِ عقدس کا تعرف مال کے کل کرائے اس کا مرتبہ اور مقام خدا کے نزدیک کیا ہوگا تو یہ وہ محفلِ پاک ہے جو کائنات کی سب سے پہلے اور اس میں ساری مقدس استنیاں تھی انبیاء علیہ السلام تھے میرے حضور کی ذات تھی اور خداِ کل کی ذات تھی مال کے کل خالقِ ارض و سماوات ربِ لم یزل ولا یزال کی ذات تھی سمجھے تو سینا محفلِ ملاد ہے کیا چیز یہ سنتِ خداوندی ہے اب جو یہ کہتے ہیں کہ محفلِ ملاد ملانا جائز نہیں اس پر ترہ ترہ کے اطراز کرتے ہیں یہ تو قرآن کے انکار کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو ربِ کائنات کی سنت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُصَدِّقُلْ لِمَا مَعَاكُمْ لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا کہ ربِ کائنات نے وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام سے کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ پھر یہ میرا رسول تمہاری پاس آجائے تمہارے دور میں آجائے تو کرنا کیا ہے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرنا اپنی تبلیغ ختم کر کے لَتُعْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ کہ ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی امداد بھی کرنی ہے سب کچھ چھوڑ دینا ہے بس پھر میرے محبوب کا تذکرہ کرنا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے امداد لینا جائز نہیں یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے لَتَنْسُرُنَّ نَصَرَ يَنْسُرُ کا معنی یہ ایک ہے کہ مدد کرنا تم ضرور پر ضرور میرے نبی کی مدد کرنا نبی نبی کی مدد کر دے تو شرک نہیں امتی نبی سے مدد مانگ لے تو شرک ہو جاتا ہے یہ کونسا دین آ گیا اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی تو یہ بات ہوگی محفل ملاد کی تو جب محفل ملاد کائنات کی بدائش سے پہلے ہو رہی ہے تو کائنات کی بدائش سے بات کیوں نہیں ہو گئی سارے نبی اسی اقرار پر قرآن کے اسی اقرار پر رہے اور ہر نبی نے اپنی امت کو میرے مصطفیٰ کی عظمت اور شان بھی بیان کی اور یہ بھی اقرار لیا ان سے کہ اگر حضور آ گئے تو پھر مجھ پر امانی لے کر آنا اللہ کے نبی آخر الزمان نبی خاتم المرسلین نبی تاجدار ختم نبوت پر امان لے کر آنا ہے کل نبیوں نے میرے نبی کی محفل ملاد سجائی ہے میری نبی کی عظمت کے تذکرے کی یہ ہیں سب نبی حضور کا چرچہ کرتے گئے اور سب نبی دعائیں کرتے گئے کہ یا اللہ وہ نبی ہمیں عطا فرما دے بلکہ پہلی امت قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل والے جب ان کی جنگ ہوتی تھی کسی دوسری قوم کے ساتھ تو دعا کرتے تھے یا اللہ وہ نبی جو تُو بیجنے والا ہے اس کے صدقے سے ہمیں دشمن پر فتح اتا فرما تو قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت ان کو حضور کا صدقہ فتح اتا فرما دیتے تھے کہ اگر حضور کے آنے سے پہلے ساری امتیں حضور کا ملاد بھی منائیں حضور کی آمد کی خوشی بھی کریں تو پھر حضور کی امت کو چاہیے کہ وہ تو اس قدر اس نعمت کا شکر ادا کریں لکھا نا اسی محفل پاک کے بارے میں کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شمائی محفل بود شب جائے کہ من بیضم کہ وہ محفل تھی کہ جس کا میر مجلس جس کا صدر مجلس رب کائنات کی ذات تھی اور جس کے لیے سجائی گئی تھی وہ محفل میرے مصطفیٰ کے لیے سجائی گئی تھی اور یہ محفل ملاد کرنا دوستو خدا کی سنت ہے قرآن پڑھو صورتِ آلِ عمران کی یہ آیت پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی عظمت کیا ہے شان کیا ہے جیدے کل نبی گنگوندے گئے امت میں بھی چاہید آئے کہ اس سے نبی دے گنگوندے رہے رب کائنات حضور دا ملاد مرون دے تفریق عطا فرمائے آمین وما علینا اللل ولا غل مبی